بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آج کے سبق میں ہم استلاحات حدیث اور کچھ حدیث کی اقسام کے بارے میں گفتگو کریں گے سب سے پہلے تھوڑا سا پچھلا بھی جیسے ہم دورال ہیں تھوڑا سا حدیث کی تعریف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ کوئی کام کوئی فعل مذکور ہو کہ صحابی یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا تھا وہ فعلی حدیث کہلائے گی اور تقریری حدیث وہ کہلائے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید شدہ امور ہوتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر رضا مندی کا اظہار فرمایا ہو تو وہ تقریری حدیث کہلائے گی اس کے ساتھ شمائر نبوی یعنی اور اس کو احوال بھی کہتے ہیں یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اصاف کا تذکرہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے سوتے کیسے تھے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداد کا بیان ہوگا وہ شمائل نبوی یا حال اور احوال والی احادیث کہلائیں گے اس کے بعد ایک اور سمجھنے کی چیز جب اصول حدیث کے اندر ہم جاتے ہیں تو ایک اسطلاح اسمال ہوتی ہے جب ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں میں بھی ایک حدیث پڑھتا ہوں امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے امام بخاری فرماتے ہیں یہ سارے میں نے راویوں کے نام پڑھے ہیں امام بخاری نے اپنے استاد کا نام ذکر کیا اور پھر انہوں نے اپنے استاد کا نام اور کرتے کرتے یہ سلسلہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں تک یہ بات جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نام آئیں گے رابیوں کے اس کو حدیث کی سند کہا جائے گا اور جب ہم آگے حدیث پڑھتے ہیں جیسے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قول یا رسول اللہ اجیل اسلام افضل لوگوں نے پوچھا کونسا اسلام افضل ہے کہ وہ اسلام جس کو ماننے والے مسلمانوں کے ہاتھوں اور زبان سے اور لوگ محفوظ ہوں اور مسلمان محفوظ ہوں تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جو فرمان آئے گا وہ مطن کہلائے گا سند اور مطن یہ بنیادی چیزیں ہیں علم الحدیث کو سمجھنے میں اب حدیث کی اقسام نسبت کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی حدیث میں یہ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا اور یہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث حدیث قدسی کہلائے گی اچھا یہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے چونکہ کلام تو سارا اللہ کی طرف سے ہے یہ بھی وہی الہی ہے قرآن پاک بھی اللہ کا فرمان ہے وہ بھی اللہ نے فرمایا ہے لیکن یہ جو روایات ہیں حدیث قدسی جن کو ہم کہتے ہیں یہ راویوں کے ذریعے سے اور سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور قرآن پاک میں مذکور نہیں ہے اس وجہ سے ان کو حدیث سے قدسی کہا جائے گا اس کے بعد آتی ہے مرفوع حدیث مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کسی کول فیل یا تقریر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب کیا گیا ہو جس کی نسبت سارے راویوں کے ساتھ براہ راست جا کر اللہ کے نبی تک منصوب ہو جائے وہ مرفوع حدیث کہلائے گی اور اس کے مقابلے میں اگر صحابی پر رک جائے یعنی یہ کہا جائے کہ ابن عباس عزی اللہ نے فرمایا اور وہ آگے پھر اگلہ بیان آ جائے ان کا کول ہو تو وہ موقوف حدیث کہلائے گی اور اگر تابعی پر رک جائے تو وہ مکتوح حدیث کہلائے گی اس طرح اس کی نسبت کے اعتبار سے اقسام ہو جائیں گی اس کے بعد راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ہم حدیث کی اقسام کو بیان کرتے ہیں سند جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ سند کے اندر جب ہم نے راویوں کے نام لیے تھے ان راویوں کی تعداد ان میں سب سے پہلے جو حدیث کی قسم آتی ہے وہ ہے متواتر حدیث متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس میں چار شرائط پائی جائیں پہلی شرط اس کی یہ ہو کہ اس حدیث کو راویوں کی ایک بڑی تعداد روایت کر رہی ہو کوئی ایک دو تین نہیں ایک بڑی تعداد اس کو روایت کر رہی ہو اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ انسانی عقل اس کو جھوٹا ہونے کو محال سمجھے یعنی اتنے زیادہ لوگ ہر زمانے میں اس کو روایت کر رہے ہیں کہ انسانی عقل یہ کہے کہ یہ جھوٹ بات نہیں ہو سکتی اور تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو قصرت ہے کہ ہر زمانے میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قصرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک یعنی امام بخاری میں نے مثال کے طور پر نام لیا جو صاحبی کتاب ہے جو اپنی کتاب میں اس حدیث کو نکل کر رہا ہے اس کے زمانے تک ہر طبقے میں ہر راوی کے زمانے میں اس کو ایک بڑی جماعت لوگوں کے ایک بڑی تداد اس حدیث کو نکل کر رہی ہو اور چوتھی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق انسانی مشاہدے یا سما کے ساتھ ہو یعنی ہر راوی یہ کہے کہ میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث کو سنا ہے یا ان کے سامنے یہ پڑی گی اور میں موجود تھا یعنی یہ چار شرائط جب پائی جائیں گی تو وہ حدیث متواتر کہلائے گی اب ان شرائط کے اندر جب کم ہی آئے گی تو اس سے پھر اقسام کے اندر بھی فرق آ جائے گا تو اس کے مقابلے میں اگر شرائط میں فرق آ جائے تو اس حدیث کو کہیں گے خبر واحد یہ تو ہوگی متواتر اور اس کی سب سے بڑی مثال قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک ہم تک متواتر یعنی روایت کے ساتھ پہنچا ہے قرآن پاک کو نکل کرنے والے ہر دور میں اور ان ساری شرائط کے ساتھ جانبوجھ کر جھوٹ باندھا مفہوم ہے حدیث کا جس نے مجھ کر جانبوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے حدیث کا مفہوم ہے تو اس حدیث کو نکل کرنے والے ہر طبقے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور جس جس نے بھی اس کی حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے نکل کیا ہے اس کے زمانے تک بڑی تعداد لوگوں کی اس روایت کو نکل کرتی رہی تو یہ حدیث متواتر احادیث میں شمار ہوتی ہے اور جب ان شرائط میں کمی آگ اگر ان شرائط میں کوئی فرق آئے تو وہ حدیث خبر واحد کہلاتی ہے اور خبر واحد کی پھر چار قسمیں ہیں مشہور مستفیز عزیز اور غریب مشہور وہ ہوتی ہے جس کے راویوں کی تعداد دو سے زیادہ ہو یعنی تین سے کسرت شمار ہو جائے گی دو سے زیادہ ہو لیکن اتنی شرائط پوری نہ ہو جو متواتر کی تھی اس سے کم ہو گئی لیکن ان میں بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی نکل کر رہی ہے اور اس کے ساتھ دوسری جو قسم ہے مستفیز ہے کہ جس میں ہر طبقے میں دو سے زیادہ اور جکسان تعداد میں ہو یا سنت کے شروع اور آخر میں دو ان کی تعداد برابر ہو جائے تو وہ مستفیز کہلائے گی عزیز میں کسی بھی طبقے میں صرف دو راوی رہ جائیں گے اور غریب میں جس کو روایت کرنے والا ایک ہی راوی رہ جائے تو یہ خبر واحد کی اقسام یعنی شمار ہو جائیں گے اس کے بعد قبول اور رد کے اعتبار سے یعنی حدیث مقبول اور مردود ہوتی ہے اس مردود کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث کو حدیث نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پر عمل نہیں اس درجے کا کیا جائے گا جو مقبول حدیث کا ہے مقبول حدیث وہ ہوتی ہے جس پر عمل واجب ہو واجب العمل جو حدیث ہو اور جو مردود ہوتی ہے مردود وہ حدیث ہوتی ہے جو مقبول نہ ہو یعنی واجب العمل نہ ہو حدیث ہوگی لیکن کوئی ایسا مسئلہ اس کے اندر کوئی ایسی وجہ ہوگی جس وجہ سے ہم اس کو وہ درجہ نہیں دیں گے جو ہم مقبول حدیث کو دیتے ہیں اور جس کو واجب العمل سمجھا جاتا ہے اب مقبول حدیث کے اندر سب سے مشہور اصلاح جو ہم سنتے ہیں صحیح حدیث جو ہے یہ مقبول حدیث ہے اور صحیح کے ساتھ ایک آتی ہے حسن حدیث آتی ہے اور ایک ضعیف حدیث آتی ہے پھر صحیح اور حسن کی بھی آگے قسمیں ہیں صحیح لی ذاتی یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح اور ایک صحیح لی غیری یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے تو صحیح نہیں ہے لیکن اور وجوہات کی وجہ سے یہ صحیح کے درجے کو پہنچ گئی اس کی تعریف ہم پہلے سمجھ لیں صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کچھ شرائط پائی جائیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو روایت کرنے والے عادل ہوں یعنی عدالت کیا ہوتی ہے عادل کیا ہوتا ہے کہ آدمی عالی کردار کا مالک ہو صادق ہو امین ہو لوگوں کے ہاں اس کا بڑا مقام ہو یعنی ایسے اصاف ہوں اس کے جس کی وجہ سے اس کو عادل شمار کیا جائے عادل ہو اس کے اندر اور زابط ہو زابط ایسی شرط ہے کہ یعنی اس کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو کسی جگہ پر جا کر ہمیں یہ محسوس نہ ہو کہ اس نے غلطی کی ہے یا دوبارہ بیان کرنے کے اندر الفاظ کا فرق آ گیا ہو یا حافظہ میں کوئی آخری عمر میں جا کے فرق آ گیا ہو یعنی ایسا نہ پایا جائے تو وہ پھر راوی زابط کہلائے گا تیسری شرط یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں اتصال ہو بیچ میں کہیں بھی کوئی راوی مس نہ ہو یعنی اس کے اندر کہیں پر بھی جا کر بیچ میں راویوں میں کوئی مسئلہ نہ ہو یعنی سارے راوی موجود ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے راویوں کے حالات بھی موجود ہوں اور دو شرط یہ ہے کہ وہ حدیث شاز نہ ہو اور اس کے اندر کوئی علت نہ ہو شاز شاز حدیث وہ ہوتی ہے جس کا راوی مقبول ہو یعنی سکہ ہو مضبوط ہو عادل اور ضابط ہو ساری شرائط والا ہو لیکن حدیث کو بیان کرنے میں اپنے جیسے باقی جو سکہ اور مضبوط راوی ہیں ان کی تھوڑی سی مخالفت آ رہی ہو اس کی حدیث میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہو تو شاز کے مقابلے میں جو حدیث ہوگی وہ محفوظ کلائے گی جیسے مثال کے طور پر اگر دس آدمی ایک حدیث کو روایت کر رہے ہوں اور نو آدمی ایک جیسی روایت بیان کریں اور وہ سارے ایسی صفات والے ہیں اور جو دسویں آدمی ہیں وہ ان سے تھوڑا سا فرق بیان کریں تو اس فرق والے کی حدیث کو شاز کہیں گے اور باقیوں کی حدیث کو ہم محفوظ کہیں گے اور جو اس کی پانچویں شرط ہے صحیح حدیث کی وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی علت نہ پائی جائے علت یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی پوشیدہ آئے کوئی ایسی خرابی نہ ہو جس کی وجہ سے محدثین کے ہاں اس کا میار صحیح کے مطابق نہ ہو اس کے ساتھ جو دوسری قسم ہے حدیث کی وہ ہے حسن حسن حدیث وہ ہوتی ہے جس میں راوی عادل ہو سند بھی متصل ہو کوئی علت اور اشاز بھی نہ ہو لیکن ضبط کے اندر یعنی حافظے کے اندر تھوڑا سا فرق پائے جائے اور اس کے مقابلے میں اس کو کہیں گے اس میں ہم نے کہا تھا تام الضبط یعنی مضبوط حافظے والا اور اس کے اندر ہم کہیں گے خفیف الضبط یعنی حافظے میں تھوڑا سا ہلکا ہو گیا یعنی ممکن ہے کہ آخری عمر میں جا کے حافظے میں کچھ فرق آیا تو ایک دو حروف میں یعنی الفاظ میں اسی حدیث میں جو اس نے اپنے پہلے زمانے میں بیان کی تھی اور جو عمر کے آخر اس سے میں بیان کی راوی نے تو ان دونوں میں اگر تھوڑا سا فرق پایا گیا تو اس کو ہم کہیں گے حافظہ میں تھوڑا سا فرق آ گیا تو اس حدیث کو ہم کہیں گے حسن اب اگر حسن حدیث کی ہمیں بہت ساری سند مل جائیں حدیث تو حسن درجے کی ہے لیکن اس میں ہمیں ایک سے زیادہ اگر سند مل جائیں بیان کرنے والے تو وہ حدیث کے درجے میں ترقی ہو جائے گی تو وہ صحیح کے درجے پر چلی جائے گی لیکن اس کو ہم کہیں گے صحیح لی غیری ہی یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں تھی اس کے اندر شرائط پوری نہیں تھی لیکن اپنے غیر کی وجہ سے یعنی جب بہت زیادہ سند جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں تعدد ترک ترک طریق کی جمع ہے ترک یعنی کسی ایک سند قوم طریق یہاں پر حدیث کی اسلامیں بیان کریں گے تو جب بہت زیادہ سند جمع ہو جائیں تو متعدد ترک ہو گئے اس وجہ سے وہ حدیث ترقی کر کے صحیح لی غیری ہی کے درجے کو پہن جائے گی اور اسی طرح جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اور ضعف کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں وہ آگے بیان ہو جائیں گے تو ضعف کی وجہ سے حدیث ضعیف کے لاتی ہے اگر ضعیف حدیث میں بہت ساری سند جمع ہو جائیں بہت سارے ترک جمع ہو جائیں تو اس حدیث کی سند میں بھی ترقی ہو کے وہ حسن لغیری ہی کے درجے کو پہن جاتی ہے یعنی جو ہم نے حسن ابھی ہم نے تعریف بیان کی تھی ایک حدیث اپنی ذات کے اطبار سے حسن ہے لیکن ضعیف حدیث اپنی ذات کے اطبار سے حسن والی شرائط پر نہیں ہے لیکن اس میں اپنے ترک بہت زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے یہ اپنے غیر کی وجہ سے ترقی کر کے حسن کے درجے کو پہن جائے گی صحیح حدیث کی کچھ اقسام جو کتابوں میں موجود ہیں کتابوں میں پائے جانے کے اطبار سے صحیح حدیث کی بھی اقسام کی محدث نے تھوڑا فرق کیا ہے ایک وہ حدیث ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں متفقن عالی اکثر آپ حدیث کے آگے دیکھتے ہوں گے متفقن عالی ہی لکھا ہوتا ہے جب وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پائی جائے اس کو کہتے ہیں متفقن عالی اور کچھ ایسی حدیث ہیں جو صرف امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں امام مسلم نے نہیں کی کچھ ایسی صحیح حدیث ہیں جو امام مسلم نے ذکر کی ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی کچھ ایسی صحیح حدیث ہیں جو دونوں کی شرائط کے مطابق ہیں دونوں کی شرائط کے مطابق ہیں اور دونوں کی کتابوں میں موجود ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو دونوں کی شرائط کے مطابق ہیں لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم بھی نہیں ہیں اور کتابیں میں موجود ہیں اور کچھ ایسی احادیث ہیں جو امام بخاری کی شرائط کے مطابق ہیں لیکن امام بخاری نے ذکر نہیں کی اور محدیسی نے اپنی کتابوں میں ذکر کی اور اس طرح امام مسلم کی شرائط کے مطابق اس بنیاد پر بھی محدیسین نے احادیث کے میں فرق کیا ہے یہ تھی مقبول احادیث کی اقسام اب آگے ہم چلتے ہیں مردود احادیث کی اقسام اور ان میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں سند میں انکتہ آ جائے بیچ میں کوئی ایک راوی دو راوی تین راوی یا سارے ہی راوی کا ذکر نہ کیا جائے تو ان میں ہر ایکی الگ الگ اقسام بنیں گی مرسل ہے معزل ہے منکتے مدلس مدلس وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر راوی اپنے استاد کا نام چھپانا چاہتا ہو یعنی بیچ میں مثال کے طور پر ایک ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے اس کی روایت کو ہلکہ لیا جاتا ہو اور اس کے بعد والا جو راوی ہے وہ بڑا مضبوط راوی ہو تو یہ اس آدمی کو جو بیچ میں ہلکے ضبط والا تھا یا کسی بھی کردار والا تھا اس کو اس بنیاد پر حضف کر دے اس کو اس بنیاد پر ذکر نہ کرے اور اس سے آگے مضبوط والے کو ذکر کر دے تاکہ لوگ اس کی حدیث کو اچھا سمجھے اس کی حدیث کو مضبوط سمجھے تو گویا اس آدمی تدلیس کی اس کی حدیث کو مدلس کہا جائے گا اور اس کے ساتھ مرسل خفی ہے معلول اور معلول احادیث یہ ساری انکتائے سنت کی وجہ سے ہیں اس کے ساتھ مردود احادیث کی کچھ اقسام راوی کے عادل نہ ہونے کی وجہ سے یعنی جو شرائط ہم نے صحیح حدیث کیلئے بیان کی تھی ان میں ایک ایک شرط بھی اگر کم پائی جائے اگر عادل نہ ہو تو بھی مردود اور اگر ضبط کے اندر مسئلہ آ گیا اگر سنت کے اندر مسئلہ آ گیا شزوز اور علیت اگر آ گئی تو اس وجہ سے بھی حدیث مقبول کے درجے پر نہیں رہتی تو مردود حدیث کی اقسام راوی کے عادل نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ اگر اس کا جو راوی ہے وہ بدت پر اسرار کرنے والا ہو بدت کے امور پر ہو یعنی ایسی بدت جو کفر تک لے جائے روایت المبتدہ تو اس کی روایت بھی واجب العمل نہیں ہوگی اسی طرح روایت الفاسق اس کو فاسق کہتے ہیں ایسے آدمی کی روایت بھی واجب العمل نہیں ہوتی اس طرح متروک ہے اور موضوع حدیث متروک وہ ہوتا ہے جو آدمی حدیث کی معاملے میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے اور موضوع وہ ہوتی ہے وہ روایت ہوتی ہے جس کے راوی نے زندگی میں اگر ایک بار بھی حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولا ہو تو اس شخص کی ساری روایات کو موضوع قرار دے دیا جاتا ہے اور اس طرح مردود حدیث کی کچھ اقسام راوی کے ذابط نہ ہونے کی وجہ سے یعنی اس نے بیان کرنے میں زبر اور زیر کا فرق آ گیا یا نکتوں کا فرق آ گیا یا الفاظ آگے پیچھے ہو گئے یعنی ضبط میں یعنی حافظے میں تھوڑا فرق آ جائے تو اس کی بھی اقسام بنتی ہیں مصحف ہے مقلوب ہے مدرج ہے تو یہ ساری اس کی اقسام ہیں اس طرح مزید فی متصل الاسانیت یعنی سندوں میں کچھ فرق آ رہا ہو اور روایہ تو صحیح الحفظ یعنی جس کا حافظہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہو یا پیدائشی طور پر کمزور ہو حافظہ یا بہت زیادہ وہ غفلت کا ارتکاب کرتا ہو حدیث کی بیان کرنے میں یا بڑی بڑی گلتیاں کرتا ہو اس طرح مصطرب ہے یا روایہ تو المختلط ہے یہ ساری حدیث حافظے کے کمی بیشی کی وجہ سے ان کی اقسام بنیں گی اب آ جاتے ہیں مردود حدیث کی اقسام روایہ کے مجھول ہونے کی وجہ سے مجھول ہونے کا مطلب ہے کہ اس روایہ کا ہمیں پتہ نہ لگ رہا ہو یا تو روایہ کا سرے سے پتہ ہی نہ ہو یعنی ایک شخص کا نام تو ذکر ہو لیکن کون تھا کہاں سے تھا اس کا علم نہ ہو یا یہ تو پتہ ہو کہاں تھا لیکن اس کے زیادہ حالات نہ ملتے ہو کہ اس نے کن اس آدھا سے پڑا ہے اس کے شاگرد کون ہیں ان چیزوں کا اگر زیادہ علم نہ ہو تو یہ ہو جاتا ہے روایہ کے مجھول ہونے کی وجہ سے اقسام اب آگے آخری چیز ہے کتب احادیث کی اقسام یعنی حدیث کی جو کتابیں ہم دیکھتے ہیں احادیث کو تو ان میں بہت ساری اقسام جب ہم حدیث کی کتاب کے اوپر کوئی نام پڑھتے ہیں حدیث کی کتاب کا جو نام ہوتا ہے اس میں ہمیں کچھ اسطلاحات دیکھنے کو ملتی ہیں صحیح صحاہ ستہ جسے ہم کہتے ہیں چھے کتابیں ہیں تو اصل ہے صحیح بخاری تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صحاہ ستہ ہیں ان میں ساری کی ساری احادیث صحیح ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے ضعیفہ احادیث بھی موجود ہیں اور ان کے علاوہ کوئی صحیح احادیث نہیں ہے ان صحاہ ستہ کے علاوہ یہ بھی غلط فہمی ہے بہت بڑی بلکہ ان کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جو محدیسین نے صحیح احادیث کی شرائط کے ساتھ احادیث کو ذکر کیا ہے یہ چھے کتابیں زیادہ مشہور ہو گئیں کہ ان میں کسرت سے صحیح احادیث موجود ہیں اس وجہ سے غالب غلبہ کے طور پر ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے جامع ایک حدیث کی کتاب ہوتی ہے جامع جس کے اندر حدیث کے جس کے اندر شریعت کے بنیادی موضوع ذکر ہو یعنی اقائد اور جنت اور دوزخ اور تفسیر اور احکام کا بیان ہو تو یہ جامع کتاب جامع کہلاتی ہے اس کے علاوہ سنن ہوتی ہے جس میں فقہ کی ترتیب پر مسائل کی ترتیب پر جیسے مثال کے طور پر امام ترمزی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب کو کتاب التہارہ سے شروع کیا ہے اس میں پہلے تہارت کے غضو کے غسل کے مسائل ہیں پھر آگے نماز کے مسائل ہیں تو فقہ کی ترتیب پر جب کتاب ہوگی تو اس کو سنن کہا جائے گا اور اگر مسنت یعنی جس کے اندر ایک کسی صحابی جب وہ سارے صحابہ کی الگ الگ روایات کو جمع کیا جائے تو وہ مسنت کہلاتی ہے اس طرح مستخرج ہے کہ جس کے اندر کوئی محادث شرائط کسی کی ہو مثال امام بخاری کی شرائط کے مطابق امام بخاری کے حدیث یعنی وہ اپنے کتاب کے اندر ذکر کرتا ہے اپنی سندوں کے ساتھ وہ مستخرج کہلاتی ہے اس طرح مستدرک ہے کہ شرائط تو کسی دوسرے مصنف کی ہیں لیکن اس کی کتاب میں موجود نہیں ہے وہ احادیث اسی کی شرائط کے مطابق ہیں لیکن اس کی کتاب میں نہیں ہے وہ اپنی کتاب میں ذکر کرے اس سے مستدرک کہا جاتا ہے اس طرح موجہ میں جس کے اندر حروف تحجی کے اعتبار سے حدیث کو جمع کیا جائے یا اربعین ہے جس کے اندر کوئی چالیس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے مہدیسی نے اس پر بھی بڑا کام کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک آخری جو چیز ہے وہ ہے کہ جز جز وہ کتاب کی قسم ہے جس کے اندر کسی ایک خاص موضوع کی حدیث کو بیان کیا جاتا ہے